ساؤتھ انڈسٹری میں جب بھی خونخار ویلن کا نام سنائی دیتا ہے تو سب کے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے موٹا راجن کا جنہوں نے اپنے قابلیت اور محنت کے دم پر ساؤتھ انڈسٹری میں بہت سے سپر ایٹ فلمیں دی اور اپنا اچھا خاصا نام ساؤتھ انڈسٹری میں بنا لیا لیکن آپ چھوٹا راجن کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کین کی پتنی یہ بارے میں جانتے ہو کون ہے کیا کرتی کیسی دکھتے ہیں اگر آپ بھی باتیں جاننا چاہتے ہو تو ہماری ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہنا اور اس دمدار کلاکار کے لیے ویڈیو کو لائک تو کر دو ساؤتھ انڈسٹری کے دگج کھلنا ایک راجن درن کا اصلی نام موٹا راجن درن ہے جن کا جنم ایک جون 1948 کو تامل نادو کے تُتتو کُڑی میں ہوا اس لئے ان کی ساری پڑھائی بھی وہی ہوئی اگر بات کر ان کے سٹرگلنگ کریئر کی تو فلموں میں آنے سے پہلے یہ چھوٹے موٹے رول کیا کرتے تھے جہاں انہیں ملیالم فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک بائک سٹنٹ کے ساتھ پانی میں چھلانگ لگانی تھی حالانکہ جس پانی میں انہوں نے بائک کے ساتھ چھلانگ لگائی اس میں کسی کمپنی نے کیمیکل ویسٹ ملایا تھا جس کے چلتے انہیں الرجک رییکشن ہو گیا اس حادثے کے بعد ان کے شریر کے سارے بال جل گ اتنا ہی نہیں ان کی بوہیں اور سر کے بال بھی پوری طرح سے اڑ گئے اور پورے شریر کا رنگ کالا پڑ گیا شریر کا رنگ کالا پڑ جانے کے بعد یہ ایک ویلن کے طرح لگنے لگے جس کے چلتے انہیں ساؤت کی فلموں میں ویلن کا کردار ملنے لگا اور انہوں نے اپنے کریر کی شروعات 2003 میں فلم پتا مگن سے کی جس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا ویلن کا کردار نے بھایا اس فلم میں انہوں نے اپنے کردار کو بڑے خوبصورتے سے پردے پر اتارا جس کے چلتے درشکوں کے ساسائی تو یہ کئی نرماتہ نردیشوں کو کوئی پہلی پسند بن گئے اور اسی وی جیسے کئی نرماتہ نردیشکوں نے انہیں اپنے فلموں میں کام کرنے کے آفر دیئے جس کے بعد انہوں نے سارے آفر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ساؤتھ انڈسٹری میں ایک سے بڑھ کر ایک فلم دی جن میں کنچنا ٹو، سٹریٹ لائٹ، ویدالم، بروسلی، ویر شیواجی، ڈارلنگ اور امبولی جیسی پرمک فلمیں شامل ہیں ان فلموں میں انہوں نے کہیں دمدار کومیڈی سے تو کہیں خطرناک ویلن کے کردار کو درشکوں کے سامنے پروسا جس کے چلتے آج یہ جانامنا نام بن گئے آج موٹا راجندرن نے اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کیا ہے جو کسی ڈیشنگ پرسنالیٹی والے انسان بھی نہیں کر پاتے آج بھی انہوں نے اپنے کریئر کو جاری رکھا ہے اور اپنی اپکمنگ فلم پلو پدما پادوکا کی شیوٹنگ میں بزی ہے اگر بات کرے ان کی پتنی کی تو ان کی پتنی کا نام نلینی نائر ہے جو کہ ایک ہاؤز وائف ہے گھر میں رہ کر ساری ذمہ داریاں بخوبی سنبھالتی ہیں اگر بات کرے ان کی پہلی ملاقات کی تو ان دونوں کی پہلی ملاقات کسی پارٹی میں ہوئی تھی جائے ان کے کومن فرینڈ نے ان دونوں کی باتشیت کروائی موٹا رانجن نے انہیں پہلی بار میں پسند کر لیا اور اس سمیں پیار کا اظہار کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی دیرے دیرے انہوں نے ان سے ملنا سٹارٹ کیا جس کے بعد انہوں نے پرپوز کیا اور نلینی نائر بھی انہیں پسند کرتی تھی جس کے چلتے انہوں نے بھی ان کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیا اور دونوں نے دیر نہ کرتے ہوئے شادی کر لی آج یہ میریڈ لائف میں خوش ہے اگر بات کرے نلینی کی خوبصورتی کی تو بھلے ہی وہ بینیتری نہیں ہے سبسکرائب بھی کر دینا